اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہج پولیسی دوزہ پچیس گورنمنٹ اپ پاکستان منیسی اوڈیجیس افیر نے حج پولیسی دوزہ پچیس کا اعلان کر دیا ہے لہذا پاکستان میں تمام بینک اٹھارہ نومبر دوزہ چوبیس سے لے کر تین دسمبر دوزہ چوبیس تک ہج درہاستے وصول کریں گے ٹھیک ہے اٹھارہ نومبر سے تین دسمبر تک جبکہ قرآندازی چھ دسمبر کو ہوگی حج پیکیج دو پیکیجیں حج کیے ٹھیک ہے ایک شارٹ پیکیج ایک لانگ پیکیج شارٹ پیکیج جو ہے وہ بیس سے پچیس دنوں کا ہے ٹھیک ہے شارٹ پیکیج بیس سے پچیس دنوں کا ہے جس کا جو پیکیج ہے جس کی جو پرائس ہے وہ گیانہ لاکھ پچتر ہزار ہے ٹھیک ہے شارٹ پیکیج کی جو پرائس ہے گیانہ لاکھ پچتر ہزار ہے جو بیس سے پچیس ان کے درمیان ہے جبکہ لانگ پیکیج جو 38 دیس سے 42 دیس تک یعنی 33 سے 32 دیس کے اندر جو پیکیج ہے اسے لانگ پیکیج کار جاتا ہے اس کی جو پرائس ہے دس لاکھ پچتر ہزار ہے لانگ پیکیج کی جو پرائس ہے دس لاکھ پچتر ہزار ہے پاکستان میں تمام بین جو بھی منتحب کیے گئے ہیں حاج درہاسیں حصول کرنے کے لیے جس میں ایچپل بینک میزان بینک یو بیل بینک بینک بینکل حبیب یہ تقریباً ٹوٹل پندرہ بینک ہے ان میں آپ جائیں اپنی حاج درہاس جمع کرواست دیں اٹھارہ نومبر سے 3 دسمبر تک حاج کی جو بیسیک ریکوائرمنٹ ہے اگر آپ نے سرکاری حاج کے لیے اپلائی کرنا ہے یعنی آج اپلیکیشن دینی ہے بینک میں اس کے لیے کیا کے چیزیں آپ کو درکار ہوں گی سب سے پہلے آپ کا آئی ڈی کارڈ آپ کا آئی ڈی کارڈ ویلیڈ آئی ڈی کارڈ ہوگا تب اپلائی کر سکتے ہیں دوسری بات آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا ضروری ہے جس کی ایکسپائیڈی 12 دسمبر دوزہ پچیس تک ہونا ضروری ہے آئی ڈی کارڈ پاسپورٹ تیسری چیز جو ہے وہ ہے پکچر آپ کی چارٹ اس ورنے چاہیے ہوں گی لائٹ بلو کلر میں جس کا بیگرانڈ لائٹ بلو کلر ہو چوتھی بات کرونا سرٹفکیٹ بھی ہونا چاہیے آپ کے پاس اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس میڈی کے ٹوٹنس سرٹفکیٹ بھی ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ جو آپ نے نیکس سبکین کی دیٹیل لینے ہیں اگر آپ سے رابطہ نہیں ہوتا تو پیچھے نیکس سبکین کون ہوگا اس کا آپ نے آئی ڈی کارڈ نمبر دینا ہے اس کا سیل نمبر دینا ہے اور اس کا نام بتانا ہے بینک میں اس کے علاوہ بیسک جو چیز ہے حج کے لیے اپلائی کرنے کے لیے آپ کا بینک اکاؤنٹ ہونا بہت ضروری ہے آپ کا بینک اکاؤنٹ ہوگا تب آپ کسی بینک میں اپنا حج اپلیکیشن اپنی حج اپلیکیشن کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے تو کسی بینک میں جائیں وہاں پہ آسان اکاؤنٹ اوپن کروانے ٹھیک ہے وہ سیم ڈے میں اکاؤنٹ آپ کا کھل دیگا آئی ڈی گارڈ پر ٹھیک ہے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے حج کی جو پرائز ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتائی دس لاکھ وچتر ہزار ہے ٹھیک ہے لانگ حج اس میں آپ نے پیمنٹ کیسے دینی ہے ٹھیک ہے جب آپ نے حج اپلیکیشن کے لیے اپلائی کرنا ہے دو لاکھر پر آپ نے شروع میں دینا ہے دو لاکھ شروع میں دینا ہے اس کے بعد 6 اسمبر کو قرآن دازی ہوگی اس کے بعد آپ نے چار لاکھے پر دینا ہے ٹھیک ہے دو لاکھ شروع میں جو دوسریری خیصات ہے آپ نے چار لاکھ دینا ہے جب آپ کا قرآن دازی میں نام آجیے گا ٹھیک ہے اور باقی جو remaining amount بچے گی وہ آپ نے دینی ہے دس فروری کو ٹھیک ہے remaining amount آپ نے کب دینی ہے دس فروری کو ٹھیک ہے اس پر یہ ہے کہ اسٹالمنٹ میں آپ نے حج کی پیمنٹ ادا کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ تھی ویڈیو دیٹیل ویڈیو جس میں میں نے آپ کو ہر چیز کلیر بتائی ہے حج کی پرائز، لانگ ترم حج، شارٹ ترم حج اور کیا کے ڈاکومنٹ بکوار ہیں تو یہ تھی کمپلیہنسیف ویڈیو جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ نے پاکستان میں کسی بینک کے تھوہ حج پر جانا ہے سرکاری کھوٹے میں تو آپ کو کیا کے چیزیں درکار ہوں گی ویڈیو اچھے لئے کے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں مزید اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو حاصل کرنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں صاحب میں نے کوئی آپ کو کچھ کی مسئلہ آتا ہے میں آپ کو اپنا نمبر دوں گا دسکرپشن میں اپنا نمبر دکھوں گا آپ دیکھ مجھے کال کر کے حج کی حوالے سے جس ٹیم مرضی کال کریں انفرمیٹیو لے سکتے ہیں امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی شکریہ اللہ حافظ